اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسیم فیض آپ کے خدمت میں ایک نئی ویڈیو کا ساتھ حاضر ہے آج میں موجود ہوں حافظ محمد رزوان صاحب کے پاس اور یہاں پہ آپ کو ان کا چھوٹا سا مرگیوں کا فارم جو ہے وہ ویزرڈ کروائیں گے ماشاءاللہ بڑی ہی کامیابی کے ساتھ ایک سال پہلے میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا اور آج بھی ان کے پاس ماشاءاللہ وہیں مرگیاں جو ہے اسی طرح سے کارمر میں نے رکھی ہی ہیں اور یہ بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ اچھا خاصہ ارن کر رہے ہیں ان کی مرگیاں جو ہے ان کی کیا خاصیت ہے مرگیوں سے یہ کتنا کمال لیتے ہیں ان کو کیسے پال رہے ہیں تمام طرح معلومات جہاں انہی کی زبانی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اسلام علیکم حافظ صاحب جی والیکم اسلام جی سر کیا علیہ السلام بھائی جی الحمدللہ اچھا اب سب بتائیے گا کہ بڑا چھوٹا سا سمارٹ سا آپ نے جو شیڈ تمیر کی ہے مرگیوں کے لیے تو مرگیاں لوگ رکھتے ہیں چھے ماہ رکھیں پھر چینج کر لیں یا چھوڑ دیں کچھ ازایا ہو جاتی ہے ماشاءاللہ ایک سال سے میں آپ کے پاس دیکھ رہا ہی یہی مرگیاں چل رہی ہیں جی جی تو کیا وجہ ہے ان کی جی سر آسم بھائی ایک تو آپ کا سب سے پہلے بہت شکریہ جی آپ نے جو اینا ٹائم دی ہے تو سر آپ نے ایک سال پہلے ویڈیو بنائی تھی جی جی تو آپ نے یہ دیکھا یہی مرگیاں ہمارے پاس ہیں سر اس بریڈ کو رکھنے کی سب سے بڑی خوبی ہی یہ ہے کہ یہ بریڈ پانچ سے سال سال تک ایزیلی چلتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے الحمدللہ اگر ہمیں ان کا آج کوئی فیدہ نہ ہوتا انڈے نہ آ رہے ہوتے ہمیں ان کا ہمیں اخراجات زیادہ ہوتے ہیں ارننگ کم ہوتی تو ہمیں انہیں کبھی بھی نہ رکھتے کوئی بندہ بھی اپنا نقصان تو نہیں کرتا بلکل ایسا ہی ہے سر الحمدللہ ہم ڈیڑھ سال سے اس مرگی کے ساتھ چل رہے ہیں ہمیں ان سے اچھی ارننگ آ رہی ہے اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ اور ان سے فائدہ ہو رہا ہے اسی وجہ سے ہم نے یہ بیڑھ رکھی ہے سر اس سارے ارنسے کے دوران ہم نے اس کو ایک ویکسینیشن کی ہے جو میں نے پہلی ویڈیو میں بھی بتائی تھی اس کے علاوہ ہم نے اس کو کوئی ویکسینیشن بھی نہیں کی اس کو کوئی ایکسٹر پروٹوکول بھی نہیں دیا اور سر یہ ویسے ہی ہے سادہ کا سادہ ہی ہے ہاں میں تو سر اتنی فرصت بھی نہیں ہوئی کہ اس کے اندر تھوڑی سی ہم جو ہے نا موڈنگ ہی کر لیں ٹیک ہے یعنی کہ ٹائم کی کمی آپ لگا لیں یا ہماری آپ سستی لگا لیں یا اس مرگی کی آپ لگا لیں کہ اللہ پاک نے اس کے اندر قوت برداشت جو ہے نا میون سسٹم بڑا مضبوط رکھا ہوا ہے اس وجہ سے اس کو ضرورت نہیں آپ اس کو جس بھی محول میں رکھیں گے یہ جس کر جاتی ہے الحمدللہ اچھا آپ سب بتائیے گا اگر نئے لوگ اس مرگی کے بارے میں نہیں جانتے اس مرگی کو کہتے کیا ہیں یہ کون سی بریڈ ہے اور اس کی خوبی کیا ہے یہ سر یہ دنداروی بریڈ ہے اصل میں دندار مصر کا علاقہ ہے اس کی نسبت سے اس کو دنداروی کہتے ہیں یہ بیسیکلی مصری دنداروی مرگی ہے اور سر اس کو اگر آپ عرف عام میں جاننا چاہیں تو یہ اس سے ڈبل تاج کہتے ہیں دبل تاج والی پوری دنیا کے اندر شاید میرے علم کے مطابق یہ ایک ہی بریڈ ہے جو اتنی بڑی کونٹیٹی کے اندر موجود ہے اور یہ سر ملائشہ کے اندر بھی موجود ہے انڈونیشہ کے اندر بھی موجود ہے وہاں پہ لوگ اس کی فارمن کے اوپر کام کر رہے ہیں اور بہترین طریقے سے پانچ پانچ سال لوگوں کو ہو گئے ہیں اس سے انڈا لیتے ہوئے یہ یعنی کہ مجھے میرے ایک جاننے والے تھے انہوں نے بتایا ہے ایک لیڈیز تھے میرے جاننے والی انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا کزن جو ہے ملائشہ کے اندر پانچ سال سے اس مرگی کے اوپر ایک ہی مرگی کے اوپر ایک ہی بریڈ سے اس نے پانچ سال اس سے انڈے لیئے اسی طرح ہم کو پتا چلتا ہے جن لوگوں کو ہم نے بچے دیئے ہیں ان کے پاس سے ہمیں تجربات اصل ہوتی ہیں انہوں نے بھی کوئی ویکسینیشن نہیں کی نہ ہم نے کوئی ویکسینیشن نہیں کی ایک ویکسینیشن کے علاوہ الحمدللہ کا شکر ہے یہ بہترین سروائیو کر رہی ہے یہ اللہ کا کرم ہے اچھا بتائیے گا کہ آپ نے ویکسینیشن کے بارے میں بتا دیا آپ نے انڈو کے بارے میں بتا دیا بہت ساری لوگ جو ہیں جب وہ مرگیوں کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں اور مرگیوں سے وندہ نہیں کما سکتا تو آپ بتا رہے ہیں جی ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ اچھا خاصہ ان بھی کر رہے ہیں تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے گا کہ مرگیوں سے کس طرح سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں جی سر الحمدللہ ہم اس سے اچھی کمائی کر رہے ہیں بسیکلی یہ اس مرگی کے ابھی چل رہی ہے بریڈنگ ٹھیک ہے یہ بہت ہی ریر نسل ہے پاکستان کے اندر اس وقت یہ بہت کم لوگوں کے پاس میں نے پہلے بتایا تھا کہ کچھ نہ والا کسی بندے کے پاس موجود ہے لیکن سر آج تک اس بندے کا پتہ نہیں چل سکا ہے مین کے وہ بات ہی جو اٹھی تھی سر ٹھیک ہے تو یہ سر مرگی کی اس کی بریڈنگ کو ہو رہی ہے لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں اس کے اندر اس کے خصوصیات کی وجہ سے انڈے دینے کے سر اس کے اندر زیادہ خصوصیت ہے ویٹ اس کا سر کم ہے ایک ہزار گرام سے بارہ سو گرام اس کا ویٹ ہے ویٹ کم ہونے کی وجہ سے فیڈنگ کم کھاتی ہے لیکن اس کا انڈہ پنتالیس سے پچاس گرام کا ہے پچاس گرام کے قریب ہے گولڈن مصری سے بڑا اس کا انڈہ ہے یہ کہ عام دیسی سے اور سر اس کے اندر آپ کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی ویکسینیشن ہے نیا بندہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے میں نے کون سی ویکسینیشن کب کرنی ہے اس کے لئے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے نئے چوزے کو پالنا ایک ماہ اس کا نکالنا تو ہم اس کے اندر سر اس کا چوزہ ہم سینڈ کر رہے ہیں انڈہ سینڈ کر رہے ہیں چوزے کے اندر ہم نہ خود ویکسینیشن کرتے ہیں نہ کسی کو کہتے ہیں کہ ویکسینیشن کریں اسی طرح ہم اس بریڈ کو آگے پھلا رہے ہیں اور سر میں یہ بات سمجھتا ہوں میری اکل کے مطابق ناکس اکل کے مطابق یہ ہے کہ اس بریڈ کا ابھی ٹرینڈ شروع ہی نہیں ہوا اس کا ٹرینڈ ابھی شروع ہوگا جب یہ بریڈ چند ہاتھوں کے اندر چلی جائے گی ہر ایک بندہ اس کی مشوری کرے گا تو پھر اس کی سر مانگ کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوگا لوگوں کے اس کے بارے میں پتا چلے گا تو اس کی مانگ بڑے گی ابھی تو سر یہ کم ہونے کی وجہ سے اس کا ریٹ بھی تھوڑا سا زیادہ ہے اس وجہ سے بھی لوگ اس کو لینے سے یعنی کہ تھوڑا پریز کرتے ہیں یہ لے نہیں سکتے سم لوگ اس کو کیا کہتے ہیں فورڈ ہی نہیں کر سکتے تو یہ چیزیں ہیں اچھا حافظ صاحب بتائیے گا کہ جیسے لوگ گولڈن مصری دیسی مرگیاں جو ہیں وہ پالا کرتے تھے اسی طرح سے بالکل اس جیسا محول سال پہلے بھی آپ نے اسی طرح کا دیا ہو تھا اب بھی اسی طرح کا دیا ہوا ہے اس کے علاوہ اگر آپ فینٹسی کی طرف جاتے ہیں تو ان کو پروٹوکول دینا پڑتا ہے یعنی اس مرگی کو اگر بندہ نسبت دوسری جو مرگیاں ہیں ان کے رکھے تو یہ جو ہماری گولڈن مصری یا دیسی مرگیاں اس طرح کی ہی یہ بھی انوارمنٹ لیتی ہیں جی جی سر یہ گولڈن مصری کے اندر بھی آپ کو ویکسینیشن کرنی پڑتی ہے اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ کیر کرنی پڑتی ہے لیکن اس مرگی کے اندر اللہ پاک نے جو ہے نا میون سسٹم اس کا بہت زیادہ مضبوط رکھا ہے ٹھیک ہے اس کو سر آپ فل سردی کے اندر بھی یہ رہی ہے ہمارے پاس یہ ایک روم ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اسی روم کے اندر اور فل گرمی کے اندر بھی سر یہ رہی ہے یعنی کہ پاکستان کے چاروں مصم اس نے دیکھی ہے مرگی میں مرگی نے یہ اس نے سر پاکستان کے اندر بہت اچھا سروائیو کی ہے الحمدللہ ہمیں اس سے بہترین انڈا مل رہا ہے ٹھیک ہے اور بہترین اس کی پروڈیکشن ہے میں یہ سر سمجھتا ہوں کہ گولڈن مصری اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا لاس میں صرف بتائیے گا ایک بندہ اگر پچاس سے ساٹھ مرگیاں رکھ لیتا ہے یہ والی تو وہ اپنا مہانہ جو ہے وہ کتنا ان سے ارنی کر سکتا ہے سر اس میں بیسیکلی چیز یہ ہے کہ جس طرح ہم مارکٹنگ کر رہے ہیں آپ کی ویڈیو کے ذریعے ہماری مارکٹنگ ہوئی ہے اس ویڈیو کے بعد یہ میری دوسری ویڈیو ہے جو بقیدہ طور پر بنی ہے تو سر یہ مارکٹنگ ہے آپ ہم سے بچے لیتے ہیں کوئی بھی منہ لیتا ہے ان کے پاس جب انڈے آنے لگ جاتے ہیں تو سر مارکٹنگ کرے اپنے علاقے کے اندر اپنے شہر کے اندر دوسرا سر ہم بھی ان سے انڈے خرید سکتے ہیں یہ الحمدلہ ہمارے پاس آرڈر بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن انڈے ابھی اس کے اتنے زیادہ نہیں مل رہے تو ہم لوگوں سے انڈے بھی خریدتے ہیں اس کے بچے اگر کسی کے پاس اویلیبل ہوں لیکن ہوں پیوٹی کے اندر ہماری یہ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جا کے وزٹ کریں گے فارم کا ٹھیک ہے موسٹی لوگ جو ہے نا اس کے اندر دو خدہ ہی کرتے ہیں اس کے اندر کرسنگ آ جاتی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اندر کرسنگ نہ آئے جب تک ہو سکے انشاءاللہ اس بریڈ کو ہم جو ہے نا جو ہے نا کما سکتے ہیں اس کی بریڈنگ بھی کروا کہ اس کے انڈے سیل کر کے یہ بہترین اس سے انشاءاللہ حاصل کرسکتے ہیں ہمارے جو ہے نا کچھ دوست ایسے ہیں جن کو ہم نے جو ہے نا پچھلے سال اگست ستمبر کے اندر چوزے دیئے تھے وہ الحمدللہ ان کے بعد سیٹ اپ لگے ہوئے ہیں وہ لوگ ارننگ کر بھی رہے ہیں اور بہترین ارننگ کر رہے ہیں ایک اٹک کے اندر ہمارا ایک دوست ہیں وہ حافظ صاحب ہیں ماشاءاللہ وہ ایجئٹ ہیں لیکن انہوں نے بڑا اچھا ایک سیٹ اپ بنایا ہوئے ایک وارس اپ گروپ اپنا بنایا ہوئے میں سر اس گروپ کے اندر ایڈ ہوں تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ ان کی یار محنت ہیں اسی طرح سمبڑے حال کے اندر ہمارے ایک دوست ہیں کچھ دوست اور بھی جو ہے نا جنہوں نے شروع کے اندر مرگیاں لے تھی یعنی کہ کچھ دوستوں ایسے ہیں جو اس کی بریڈ کو اپنی طور پر جو ہے نا اپنے پاس بڑا رہے ہیں بڑا رہے ہیں لیکن کچھ لوگ اس سے اچھی ارنگ بھی حاصل الحمدللہ کر رہے ہیں چھیک ہے اچھے یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ سے لوگ اگر رابطہ کریں تو چوزہ ملے گا انڈے ملیں گے کیا چیزیں پروائیڈ کریں گے سر اس کے اندر جو ہے نا بریڈر جو ہے نا ہمارے پاس available far sale نہیں ہوتا یہ بریڈر جو ہے نا ہم sale نہیں کرتے ٹھیک ہے ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے بچے دیئے ہوئے ہیں ان کے پاس بریڈر موجود ہیں یہی وہ بریڈ ہے ٹھیک ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا وہ ہم ان سے لے کے آپ کو بریڈر ان سے لے کے دے سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس اس کا انڈہ آپ کو available ہوگا اس کا چکس آپ کو available ہوگا دونوں چیزوں میں سے جو بھی آپ ہمیں کہیں گے اس کا available ہوگا آپ کو